ڈرامی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں عدیل کی وجہ سے مصطفہ شرجینہ کے درمیان کافی کلیش پیدا ہو جاتا ہے یعنی عدیل جیسا بائی کیسا شخص ہو سکتا ہے جو کہ اپنے چھوٹے بائی سے جیلس فیل کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مصطفہ کو اتنی خوبصورت لڑکی کیسے مل گئی یعنی مصطفہ تو کچھ کرتا بھی نہیں ہے اس کی تو شاید قسمت کھل چکی ہے اسی وجہ سے ہی تو مصطفہ کی شکل اس نے آلیڈی میں دیکھ لی تھی کہ وہ اسے سن رہا ہے اس نے مزید باتیں کرنی شروع کر دی شرجینہ کے ساتھ کہ اس کا شوہر نکمہ اور نالائک ہے وہ کیسے اس کے ساتھ سروائیو کرے گی عدیل جیسا گٹیا شخص اس نے مصطفہ کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ ایک زبردستی کے رشتے میں بن چکی ہے مصطفہ کو ایسا لگتا ہے کہ شرجینہ اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ اس رشتے کو اس لئے نبا رہی ہے تاکہ اس کے ماں باپ کو کبھی بھی دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے مصطفہ یہی بات شرجینہ سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو زبردستی اس رشتے کو نبا رہی ہو تم ازاد ہونا چاہتی ہونا میں تمہیں ازاد کر دوں گا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو ہی جائے لیکن آگے جا کر ان دونوں کے درمیان الادگی بھی ہونے والی ہے کیونکہ ٹیزرز میں دکھائے گیا ہے کہ شرجینہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ مصطفہ وہ مصطفہ نہیں رہا جس سے مجھے کبھی محبت ہوا کرتی تھی وہ مصطفہ بدل چکا ہے مصطفہ کافی زیادہ افسٹ ہوتا ہے کہ اس نے شرجینہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر دی گا شرجینہ تو اس سے واقعی میں محبت کرتی ہے مصطفہ کو اس بات کا یقین تو اس وقت آتا ہے جب عدیل اور رباب کی لڑائی ہوتی ہے تو رباب اسے تانے دیتی ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا اس کی وجہ سے ہی تمہارا سٹیٹس اوکار انچا ہوا ہے اگر میں نے تم سے یہ ساکو لے لیا نہ دیل تو تم سڑکوں پر آ جاؤ گی عبدیل اسے کہتا ہے کہ تم نے مصطفہ کو دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس لیکن اس کی بیوی اسے اتنی محبت کرتی ہے اس کے لئے چائے بنانا کھانا بنانا ہر وقت اس کی حدمت میں لگی رہتی ہے لیکن تم ہو رباب جسے اپنی شوہر کی عزت کا کوئی حیال نہیں ہے ہمیشہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہو تمہارے یہ تانے سنسن کا میں تانگ آ چکا ہوں رباب عدیل سے کہتی ہے تو یہ کہیے نا کہ آپ کوئی دوبارہ سے اپنی ایکس سے محبت ہو چکی ہے اسے آپ دوبارہ پانا چاہتے ہیں سب کچھ سنتے ہی مصطفیٰ کے پاؤں تلے تو زمین نکل جائے گی وہ سوچے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا ہی بڑا بائی میرے رشتے کو توڑنا چاہتا ہے یعنی یہ ساری آگ لگائی ہوئی عدیل بائی کی تھی مصطفیٰ کافی زیادہ شرمیندہ ہوگا اور اسی وجہ سے وہ شرجینہ کو لینے کے لئے اس کے گھر میں بھی جائے گا وہ شرجینہ سے کہے گا کہ مجھے معاف کر دو مجھے یقین آ چکا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو میں تمہیں لینے کے لئے آیا ہوں شرجینہ بار ڈائی ورس تک نہ پہنچے اس سے پہلے پلیز تم میرے ساتھ میرے گھر واپس چلو شرجینہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ میں تم پر یقین کیوں کرو جب تمہیں میری بات پر یقین ہی نہیں ہے میں تمہیں پہلے کہتی رہی کہ تمہارا بائی ہم دونوں کو ہوش نہیں دیکھ سکتا وہ تمہاری قابلیت سے جلتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم ایک سکسیس انسان بنو لیکن تم نے میری ایک بات پر یقین ہی گیا میرا کیا فائدہ ہوا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بات سمجھنی چاہیے تابہ ہی ہم اس رشتے کو آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن نہیں تم نے کبھی میری بات کو کوئی فوقیت دی ہو تو نہ مصطفیٰ شرجینہ کو راضی کر کے اپنے گھر واپس لے کر چلا جائے گا عدیل جب یہ سب کچھ دیکھے گا وہ تو دنگ رہ جائے گا وہ کہے گا کہ ان کے درمیان تو کلیش پیدا ہو چکے تھے آہا شرجینہ نے دوبارہ اس سے صلاح کیوں کر لی ہے عدیل کی گٹیا سوچ تو وہاں پر ہی رک جاتی ہے مصطفیٰ بڑے ہی فہر سے شرجینہ کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر اس سے اپنے گھر واپس لے کر آتا ہے اور عدیل کافی جلتا ہے اور اس کی شکل تو دیکھنے والی ہوگی کی جا کر تو آپ کو ایک کافی انٹرسٹنگ سین دکھایا جائے گا اسے بتقلف ہونے کی کوشش کریں اور شرجینہ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کریں لیکن جب اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے گا تو مصطفیٰ وہاں پر آ جائے گا اور وہ اپنے بڑے بھائی کا گریبان پکڑ لے گا وہ کہے گا کہ دل بھائی بس بہت ہو گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی سوچ اس ہاتھ تک گھٹیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر اب تک شرجینہ پر ہے اس رشتے کو آپ نے ہودھی ہتم کر کے رباب کے ساتھ شادی کی تھی لیکن آپ دوبارہ سے شرجینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں میری اور اس کی طلاق تلوا کر آہر آپ چاہتے کیا ہیں ساری باتیں جب رباب بھی سنیں گی وہ بھی دنگ رہ جائیں گی اسے بھی یقین ہی آئے گا کہ اس کا شہر اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے جب سب گھر والے وہاں پر اٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مصطفیٰ ساری گلتی تمہاری ہے اپنے بڑے بھائی کا گریبان چھوڑو یہاں تاکہ مصطفیٰ کی والدہ وہ تو ہمیشہ مصطفیٰ کو ہی کسروار ٹھہراتی ہیں وہ کہتی ہیں ساری آگ لگائی ہوئی شرجینہ کی ہے یہی میرے دونوں بڑے بیٹوں کے درمیہ کلیش پیدا کرنا چاہتی ہے مجھے تو پہلے دن ہی سے معلوم تھا جب سے عدیل نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی یہ ہماری گھر کو توڑنا چاہتی ہے مصطفیٰ کہے گا کہ امی بس بہت ہو گیا آپ کتنی بار شرجینہ کو کسروار ٹھہرائیں گی وہ تو ہمیشہ آپ کی حدمت میں لگی رہتی ہے لیکن شاید آپ بہت ہو گیا ہے میں شرجینہ کو مزید آپ کے ہاتھ زلیل نہیں ہونے دوں گا وہ شرجینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے کر چلا جاتا ہے وہاں پہ شرجینہ کافی ایموشنل ہوتی ہے اور کافی خوش بھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ایک وہ دن تھا جس نے رباب نے مجھے پیسے دینے کی کوشش کی تھی اور میری بے ازدیکی تھی مجھے کافی افسس ہوا تھا کہ تم نے میرے لئے آواز بلان نہیں کی میرے لئے بولے نہیں لیکن آج مجھے تم پر فہر ہے مصطفیٰ کہ تم نے میرے لئے سٹین لیا ہے ایک بیوی یہی چاہتی ہے کہ اس کے شہر اس سے محبت کرے اور اس کے لئے سٹین لے یعنی اس کے حلاف ایک بات بھی نہ سنے آج یہ کہنے پر میں مجبور ہو چکی ہوں کہ تم ہی میرے آئیڈیل شہر ہو اور میں نے یہی تصور کیا تھا کہ میرا شہر ایسا ہی ہو جو اپنی بیوی سے محبت کرنے والا ہو فرامے میں ایک اور انٹرسٹنگ سین تو اس وقت آنے والا ہے جابرو باب اس کی یہی کوشش ہے کہ شرجینہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلی جائے اس وجہ سے وہ مصطفیٰ پر کوئی الزام لگا دیتی ہے پیسوں وغیرہ کا اسی وجہ سے اس کے بابا اس کے موپت تھپڑ مارتے ہیں مصطفیٰ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور شرجینہ کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی مصطفیٰ کہتا ہے میں روڈو پر دکھے کھاؤں گا تو کیا تم بھی میرے ساتھ دکھے کھاؤں گی شرجینہ کہتی ہے کہ ہاں میں بھی تمہارے ساتھ روڈو پر دکھے کھانے کے لئے تیار ہوں لیکن جاؤں گی تو میں تمہارے ساتھ تھی آپ کو کونسا درامہ سب سے ظلم مزے کا لگ رہا ہے کبھی میں کبھی تم یا پھر جفا درامہ سے آپ کا کونسا فیورٹ ہے کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا